شیوپری جلے سے تیس کلومیٹر دور پانس فٹ کی اوچھی پہاڑی پر بسا ہوا ہے نربرک کا قلعہ پورا قلعہ سات کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ آسے لگ بگ دو سو سال پہلے پورو دلی پونہ راج مارک کا پرمک نگر نربر ہی تھا مہابارت میں قلعے کی چرچہ راجانل کی راجدانی کے روپ میں کی گئی ہے نربرک کو نلپل نام سے جانا جاتا تھا یہاں کی سنسکرتی کے اویلیکوں سے جگہ کے نام کے بارے میں پتا چلتا ہے باروی ستابدی میں اس پر کچھوہ پریہار اور تومر ساسکوں کا دکار رہا کافی سمیں تک اس پر مغلوں نے بھی راج کیا پھر اٹھاروی سے انیسویں ستابدی میں قلعہ مرانٹھو سندیا کے عدین آ گیا قلعے کو کچھوہ ساسکوں نے بنوایا تھا نربر قلعے کو نالور دمپلتی کی پریم کہانی کی بجے سے بھی جانا جاتا ہے دمینتی بدرب دیش کے راجہ بھیم کی پتری تھیں وہیں نل نسط کے راجہ بیرزین کے پتری تھے کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی بہت روپ بان تھے ان کی سندرتہ کی چرچہ دور دور تک تھی تو انہوں ایک دوسرے کی سندرتہ کے بارے میں سن کر ہی ایک دوسرے کو بنا دے کے ہی پریم کرنے لگے تھے کئی سیڑھیوں کو چڑھنے کے بعد کلے تک پہنچا جاتا ہے لیکن سیڑھیوں پر چڑھنے کی تھکان کلے تک پہنچنے کے بعد تک ختم ہو جاتی ہے جب نجرے وہاں کی کچھ صورتی کو اپنے اندر بھرنے لگتی ہے نرور کلے کا پورا چھتر چار اسطانوں میں بٹا ہوا ہے وہ چار اسطان ہے مچلوک مدار گجور اور ڈھول ہاتھوں کلوں کے چاروں طرف من کو موہ لینے والی ہریالی بادیاں ہیں چاروں طرف سے کلا بہاروں سے گھرا ہوا ہے جسے جتنا دیکھو اتنا ہی کم لگتا ہے نجرے ان نجاروں کو بار بار دیکھنا چاہتی ہیں نرور کا نام راجہ بیرسین کے پتر نل کے نام پر پڑا تھا مہا بارت کے بنپرب میں جب دھرم راج کو اپنا بیوپ چھوڑ کر بن بن بھٹکنا پڑا تھا تب ریشی بھرہ دسو نے راجہ نل کی کہانی سنائی تھی اتیاسکار ارون اپیکچھت کا کہنا ہے کہ مہا بارت کال مجھا پانڈا اپنا سب کو جوئے میں ہار کر بن بن بھٹک رہے تھے تب یو دشتر نے ریشی بھرہ دسو سے پوچھا کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے تب ہمیں یہ سب چھوڑ بھوگنا پڑ رہا ہے اس کے بعد ریشی نے دشتر کو بتایا ایک نرور کے راجہ نل کو بھی ان کے چھوٹے بھائی نے چل سے جوئے میں ہرا کر سب کو چھر لیا آپ کا نام میں ڈکٹر آرس تھاکور آپ کس پت پر ہیں میں اتیاس عشاء کے پانڈیا پکوں اور کھولاس مہاں دیانے پراشا رہے ہیں نرور کا قلعہ کتنا پرانا ہے اور اس کا کیا اتیاس ہے سر نرور کا قلعہ شیوکری جلے سے ہی لگ بھگ 30 کلومیٹر دور ایک بہت ہی اچھی پہاڑی پہشتے تھے یہاں لگ بھگ پانچسو فٹ کی اونچائی پر کافی سیریاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے پورے قلعہ لگ بھگ سات کلومیٹر کے دائرے میں شیلہ ہوا ہے جب ہم کافی سیریاں چڑھ کر اور جب کلے کے اوپر پہنچتے ہیں تو ہمیں تھکان تو بہت محسوس ہوتی ہے لیکن کلے کے آس پاس رمڑی وادہوں نے دیکھ کر ساری تھکان جو ہے دور ہو جاتی ہے اور یہ کلہ جو ہے کشوہ راجان دورہ بنایا گیا تھا جو راجپوچ شہلی میں بنا ہوا ہے اس کے بعد اس پر منگلوں نے بھی شاشن کیا اور اٹھاروی یا انیسیو شتابدی میں مراتوں کے اردین آ گیا تھا اس کے اندر کافی بھومنے لاگستان بھی ہیں ایک اکھاڑا بھی ہے جہاں شاہر ملیت جہاں پشتیاں ہوا کرتی تھیں ایک اس تھان پر ہم نے دیکھا کہ آٹھ کوئے اور سولہ باؤنیاں ہیں جہاں ایسا بشواس ہے کہ شاہر سو پانیہارینے ایک ساتھ پانی بھرتی ہوں گی کلے کے اندر ایک مینا باجار بھی رہا تھا جہاں لوگ اپنی جورت پر سامان تھے یہی بہت ہی اچھا منموک قلعہ ہے ہر من کرتا ہے کہ یہاں سے جائے نہ جائے اس کو کافی گھومہ جائے ڈانے والد سریل رجاک نیجے ٹین شپری ٹین شکریہ ٹین شکریہ ٹین شکریہ ٹین شکریہ